یہ ہے وقت میڈیا شاہد صاحب کی سرپرستی میں منعقد اس یادگار اور تاریخ ساز مشاعرے کے میزبان رہے عدب نواز شخصیت حاج شکیل قریشی صاحب چیئرمن پتی لاور مشاعرے کے کنوینر رہے خوبصورت عدب نواز شخصیت کمال قریشی صاحب اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جلوے بکھیرے عالمی شہرت یافتہ شاعر و نازم مشاعرہ ریاض ساغر صاحب نے جام آنکھوں سے مجھے دونے پلایا کیوں تھا تو یہ بچے جو اچھل رہے تھے یہ بھی سوچ رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی کوئی جام پلانے والی مل جائے تو میں اپنے فیرس میں ڈھونڈ رہا تھا آپ کے لئے کوئی ایسا ہی سامان میں ڈھونڈ رہا تھا کہ آپ تھوڑا اور اچھلنے لگے میں ان اشار کے ساتھ کہ چانسا مصرہ اکیلا ہے میرے کاغذ پر چانسا مصرہ اکیلا ہے میرے کاغذ پر چھت پہ آجاؤ میرا شیر مکمل کر دو اور تم مجھے چھوڑ کے جاؤ کہ تم مر جاؤں گا یوں کرو جانے سے پہلے مجھے پاگل کر دو ان خمصورت اشار کے ساتھ آئیے آپ کو غزل کی اس خمصورت فضا میں لئے چلتا ہوں جہاں زندگی اپنی تمام تر رنگینی اور رانائیوں کے ساتھ نوہ دمہ نظر آئے گی اور ہمارے نوجوان لوگوں کے دلوں کی دھڑکریں تیز ہو جائے گی اور ہمارے بزرگ سامائین بھی اپنی ماضی کے کتابوں کے پنے پلٹ کر اپنے دل سے مطالبہ کریں گے کہ غزل اس نے چھیڑی مجھے ساتھ دینا ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا محتربان سلطان جہاں ہمارے مشاہدوں کی بے انتہا بکل شائرہ ہیں میں اپنے نوجوان دوستوں کی جانب سے یہ چار مشرے ان کی نظر کرتا ہوں سنلو بھائی آپ کی گرف سے پیش کر رہا ہوں کہ پیکر کو تیرے تاج مہل کہتے رہیں گے کچھ بھی ہو تجھے جانے قزل کہتے رہیں گے اور تو شاہ جہاں اپنا ہمیں سمجھے نہ سمجھے ہم تو تجھے ممتاز مہل کہتے رہیں گے زور دار تالیوں سے سکبال کریں محتربان سلطان جہاں بھائی اتنے 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 دیکھو بھی سنو بھی سامان ازراد اسلام اعلیٰی سب سے پہلے مائک والے بھائی میری آواز کمیں اس کی آواز بڑھا دو میں آپ محبتوں کو سلام کرتی ہوں بہت بہت شکریہ دوستو اتنا خوبصورت مشاہرہ سجائے اس مشاہرے کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتی ہوں ہاجی شکریم صاحب کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتی ہوں شاہد اسلام صاحب کو نبو صاحب کو اور کمال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ میں چار شروعات کرتی ہوں اور آپ سے چھلنے کی کوشش کرتی ہوں امید ہے انہی محبتوں کے سنیں گے سنیں گے سنیں گے سنیں گے صدر محترم سے اجازت چاہتے ہوئے میں حاضر کرتی ہوں مچلتا ہے جانے کیا کیا زہن میں چلتا ہے مچلتا ہے جانے کیا کیا زہن میں چلتا ہے جب جب تیرے ساتھ میں دکھے کوئی میری آنکھوں کا دم نکلتا ہے بہت بہت شکریہ دوستو بہت بہت شکریہ میں تھوڑا سا میں ترنم کے لیے اچھا ترنم میں آپ تو سننا ہے میں چار پیسے اور حاضر کہتے ہوں پہلے دیکھ لو پھلے سننے ہاں میں یہ نہیں چاہتے کہ آپ میرے ترنم جھے لو جھے لو میں یہ چاہتے ہوں آپ پہلے برداشت کر لو میرے یہ ہی بہت ہے میں چار پیسے اور حاضر کہتے ہوں کہ لاشت سننے پڑھوں گی آپ کی بات سر آنکھوں پہ رکھوں گی میں حاضر کرتی ہوں سنی گا کہ مجھ آنکھوں سے در حضر کر دیکھا غیروں کو پھر نظر بھر مجھ آنکھوں سے در حضر کر دیکھا غیروں کو پھر نظر بھر کے اس نے اس نے اس نے ٹھکرا دیا محبت اپنا چہرہ گھر گھر کر گھر 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 یہ پروید بھائی گھر کم سے ہو گئے یہ پروید کو گھر بتا نہیں آنکھ بہت بہت شریعہ میں آخر میں فیری ستبیل ہے میں چار بیسے حاضر کرتی ہوں پھر زحمت تمام سنی کر کے گئی طرف سے یار اُلد کر دیکھا ہے گھر کر اسے یار اُلد کر دیکھا ہے میں نے سو سو بار پلٹ کر دیکھا ہے میں نے سو سو بار پلٹ کر دیکھا ہے من کہتا ہے من کہتا ہے جان اسی پر مر جاؤ من جب سے اس کو یار پلٹ پر دیکھا آ 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 بہت دیکھو گر سو دیکھو 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 بہت شکریہ دوستو یہ فرمائیس بھی آگئے ماشاءاللہ بہت شکریہ دوستو بہت شکریہ میں چار بسے اور حاضر کہتے ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ میں چار بسے حاضر کہتے ہوں پھر کوشش کروں گی جو آپ نے کہا وہ رولاتا رہا بے وجہ بے سبب وہ رولاتا رہا پھر بھی اس پر ہمیں پیار آتا رہا میری 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 سچی محبت کا یہ حضر ختم لکھتی رہی وہ جلاتا رہا بہت شکریہ دوستو بہت شکریہ چار مصور حاضر کرتے ہوں سنیے گا بہت شکریہ دوستو میں اسی طرح چار مصور حاضر کرتے ہوں سنیے گا کہ سیدھے دل پہ ہی وار کھاؤ گے سیدھے دل پہ ہی وار کھاؤ گے سیدھے دل پہ ہی وار کھاؤ گے تم جو کھاؤ گے یوں ہی کون میرے میرے ہاتھوں سے مار کھاؤ گے بہ 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 بھائی لاؤڑ کے اچھے لوگوں میری ایک بات سمجھ میں نہیں آئی مہترمہ آپ کو مار کھانے دھمکی دے کے گئی ہیں اور آپ تالیہ بجا رہے ہیں مطلب آپ ان کے ہاتھوں سے مار کھانے کو بھی تیار ہو دے کے دوبارہ نہیں بلاؤں گا میں اب انہوں نے آپ کو بہت زندگی پیدا کی ہمارے مشاہرے میں ہمارے نوجوان دوست بڑے بے کابو ہو کر انہیں دادو تحسین سے نواز رہے تھے اور یہ ہمارے کئی بزرگ بیٹھے ہیں یہ تو بشارے اپنے چشمے بھی سافت رہے تھے داڑی بھی لہ رہے تھے اور اپنے ماضی کی کتابوں کے پندے بلٹ رہے تھے کہ کاش طرف کو اشارہ کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں بلٹ میں کار میں بیٹھا کے لائے تھا اور میرا معاملہ تو یہ ہے کہ فطرت میں ذوک حسن پرستی تو ہے مگر آگے حقود عشق سے جاتے نہیں ہم اور عاشق ہم حوص کے پجانی نہیں حضور ہم سنتے ہیں پھن کو کھاتے نہیں مہترمہ نے ہمارے مشاہدے میں بڑی زندگی اور تازگی پیدا کی آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے مشاہدے کو سننے کے لیے بہت تور تور سے لوگ تشریف لائے ہیں اور ہمارے لوگ پیر یہ سانسل آدھانی حرندر ملک صاحب جو ہمیشہ ہر مشاہدے میں صرف ایک شائر کو سننے کے لیے آتے ہیں اور ان کی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں ہم نے اسے گزارش کی کہ لائوڑ کا مشاہدہ بڑا تاریخ ہی ہوتا ہے ہمیں آپ کے قیمتی وقت اندازہ ہے لیکن آپ دو چار شائر ضرور سنی ہیں تو انہوں نے ہاں کر دی آپ ایک بار زور تو ہی خیر دورالہ اور سردنہ سے بہت لوگ آئے میں چاہتا ہوں کہ سب کے نام بھی آپ کو لے دوں پورے نام نہیں لے پاؤں گا ٹیم کے ساتھ آئے شابید انسانی صاحب چیئرمن سردنہ پوری ٹیم کے ساتھ آئے زیشان قریشی صاحب پرویز صاحب دورالہ سے آئے ہیں اجرانہ سے پوری ٹیم آئی ہے زلفقار پرزان صاحب پرشی اور اسلام بابا صاحب التاف مشل صاحب تو خیر چیئرمن صاحب ہمارے ایم پی صاحب کی پرچھائی بنے ہوئے آج کل اور ہر مشاہرے میں ساتھ رہتے ہیں آپ کہیں گے تو آج میں دو چار شہر التاف مشل سے نہیں سنو گا ملک صاحب آپ نے التاف مشل کا سنچال سنائے شاہر نہیں سنی آج میں چاہوں گے دو چار شہر وہ بھی سنائیں گے اور اس کے علاوہ خطولی سے ہمارے ساجی دوسیل سیفی صاحب اور دانش قریش مزفرنگر سے ندیم ساگر بھی آئے ہیں بیران اس خوصوے شہری سفر کو ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہوں تو یہ تھا لاور میں ہوا ایک شاندار اول انڈیا مشاعرہ امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کونٹیک اور وائٹسپ نمبر ہے ٹرپل نائن سیون سکس پور زیرو ٹو ایٹ سکس پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچ آئیں گے میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے قضبہ لاور زلہ میرٹ سے